یہ راہ ایسی نمی کی شام بات ہے کہ اس راہ خاتم الانبیاء خاتم الانبیین سید المرسلین پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا ہونا ہے اور زمین سے لے کے آسمان سے لے کے سجرہ اور سجرہ سے لے کے نامانت کے سارے راستے سجائے در حقیقت اس پر جس قدر ہوگی مکتر ہوگی کی جائے اور مجھے سے جینات سے بھی مکتر ہوگی کی جائے وقت ہمارے پاس کم ہے ایک انسان سفر کرتا ہے آپ نے زندگ دیکھیں کئی لوگ کے سفر آوے پڑے ہوگے ہی پڑے ہوگے تو دیکھیں ہوگے بندہ سفر نکلا اس سفر ناما لکھتا اس سفر کیسے شکر ہوا اس کی وجہ کیا whip کیا کیاک 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 سوں کیاک کوئی تین فو سفر کی کتاب لکھر آئے پانت فو سفر کی کتاب لکھر آئے پھر تین فو سفر باتیں رہیل کی باتیں اس سفر کی جو اس نے سفر میں کی ہوئی اور میرے آقا قریب نے جو سفر کیا اللہ رب العزت نے برمایا بابوں نے سفر بھی کیا سفر کیا سفر اور سہر میں جو سفر اور سہر میں باتیں یہ ہے کہ سفر کرنے میں پہلے 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 نہیں جاتی تاریخ پر تاجب کیا جاتا ہے جبہ پر تاجب کیا جاتا ہے کہ کراچی سے جواب پر کا سفر تائے کرنا ہے اور جتنا سفر کرنا ہے اتنا زادرہ کیا جاتا ہے سامان خمیٹا جاتا ہے اور بہت ساری معاملات لبادمان پراتات کمان کی جاتا ہے پھر سفر کیا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں موٹھائے اور موڑے حیدرباد کی اگر آپ کو جانا ہوں تو بھی آپ پہلے گھر جانا کر کے گربان کو بدائیل میں حیدرباد جانا ہوں پھر گربانی کو دیکھ میں حیدرباد کو جانا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کو حرابت لذیر اصلاح کی حمدی لیلن من المسجد الحرابی لیلن منسجد الحقصہ بات ہے بات جو رات یہ قلیل حصہ ہے اپنے مندلے کو حرم سے حقصہ تک سیر کرانے کو لے گا سیر کرانے کو اندلہ تعالیٰ نے کرمایا جیویدی دیاو اور آج ہمارے محبوب لے گا سرکانہ کا علاقہ ستا 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 میں گھر پر آرام ہوا ہے یہ مقید زندگی کا واپیا ہے دیوبندی مولنی آج کی راہتی مسجد بند کر کے بیٹھے ہوئے اور یوکیویڈیو پر بیٹھے ہوئے اپنا بھوک دے پاکل اور بھوک دے رسالہ جو رسول اللہ پر یہ بھوک دے جہاں آمد ہے یہ لکی لکی داڑیاں یہ تمہاری پگنیاں یہ تمہارے چلے تو وہ نہیں بجائے ہیں تو وہ جو لوگوں کو گورا کر رہے ہیں اور دفعات میں تمہیں پیٹ گویا کہاں پھول کے سنسلو کہ تمہیں یہ پاتے دنیا میں بھی بچا سکیں آخر سے بھی نہیں بچا سکیں آج کی راہ کہ اللہ اللہ بھوک دے پاکل اللہ 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 مکی زندگی میں کبھی بھی آپ بیتر مقت بس لئی ہے یہ تمام مکی کے لوگ جانتے ہیں تمام سردار مرکہ اور دوبار مرکہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی بیتر مقت بس لئی ہے تو اب اللہ رب العزت و رمانہ سبحان اللہ بینات کی نام کا انتار کرنے والے تم کے ساتھ زندگی میں کار کرتے ہو آئیتیں قرآن ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ہم ساتھ آئے ان سے کہ اپنے بندے کو احران کے تھوڑے حصے میں ہم اسے افسادت لے گا دیکھیں ایک بچہ ہے چھے سانے چھے سانے بچہ آنا بتایا کہ جانا پر آپ کو چھے سانے باہیین سفر کیا دبائی کیا دبائی پہ پھنا جگہ کیا پھنا جگہ سفر کرتے اور اگلے دن تو میں نے جانے پھر آنے ساں چھے سال نہیں چھے سال بچہ اس کی آپ پاکہ سو لے گے تو آپ کیا کریں گے ہنسے لیکن وہ بچہ باہ پاکہ کہے بھائی یہ بچہ جو میرا سینجر ہے میرے سامگے لے گا پھر آپ کی حضی آئیتی رسول اللہ نے تو ادخاب نہیں کیا کہ میں میران پر گیا اللہ رب کو اینجر پر مرہا ہے بلا ترسیر و بلا تشریف کہتا ہوں کہ اللہ رب کو بیتت مرہا رہا ہے پاک اے پاک ہر آیت سے جو انہیں فرم دے ہو خرم سے حصہ ساکھ لے گئے سبحان اللہ افسانیوں پہ جلے گیا لوگ تمجھتے ہیں افسان آم ہے افسان آم ہے افسان آم ہے افسان آم ہے لوگ بھی خانہ ہے دور ہی پسے سے لے کر رہے ہیں ہمارے پسکتان میں یہ بھی بھائی ہے یہ بچہ پیدا ہوگا تو نام اس کا پرانے سے لے گے رہے ہیں افسان آم ہے میں نے فہرین کی کورا کیا پرانا ہے تو میں نے آپ پرانا کو امکلا آتی امکلا آتی ہے ایک صاحب کا نام ہمجھا کہلے اپدو زبکون اپدو زبکون اپدو زبکون ستکت خالی کیا کہ یہ آم نے کبھی کسی عالم دین کی صورت نہیں ایک تو زبکون اس کے بعد میں آپ میں نے کہا زبکون جہنم کے طرف خناس اور اب جب آپ نے لگا دیا مرقب ایزا کی بنا دیا تو ترجمہ کیا ہو جہنم جہنم کے طرف کیا آپ دم دیں آپ انہاں کی ہوتے نہیں کہے نہیں ہو تو میں نے قرآن نہ 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 لگا 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 انہیں نگ اے نگ نگ انہاں اللہ لگا جہنم صورت نگ نگ یہ بیتر ممتدس کے انبیاء اکرام کے مزارہ تھے یہ وہ مقتصر سبیلیں یہاں بے شباب وقتصر انبیاء اکرام کے مزارہ تھے وہ قضرت انبیاء اکرام کے مزارہ تو میں نے کہا کہ اب قرآن جو بتا رہا ہے تمہاری خوٹی یقن میں آئی نہیں رہا کہ حرم سے بیتر ممتدس اس لیے کر گیا جو مہاں پر انبیاء اکرام کے مزارہ تھے 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 انبیاء اکرام کے مزارہ انبیاء اکرام کے مزارہ اکرام کے مزارہ انبیاء 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 اکرام کے مزارہ مدارات کے امدیاء کی اس قطر احمیت اور دمجید ہے مدارات کا یہ قطر محاب ہے اطالع کے کائنا فرمارے لیے دو امدیاء احمیت آجا بے گا یہ میری نشانیہ ہے یہ مدارات ہے میری نشانیہ ہے لیو بکتی کبھی نہیں مانے گا اس قطر ہم کہا کہ ترکمہ بھی دو کرو تفصیر جلالے میں کرا جبا وہی تفصیر جلالے جو تمہارے مداری میں پڑھائی جانتی ہے ہم اسی تفصیر جلالے میں دکھائی گے یہ کلامان جلالے میں دکھائی گے تفصیر جلالے میں دکھائی گے تفصیر روضوانی صحید محمود آدم کی اپتادی سے جائے لکھائی تفصیر جلالے میں دکھائی گے تفصیر جلالے میں دکھائی گے دو پھوڑی کا نام میں آدھ بکتی آپ نے کڑھے کے گرہن کے دیو چاہے بکواب کرتا رہے ہیں ہم سوزکر رہیں گے آپ نے جبھی کی خود پر آپ جانت کر رہتا کریں دیکھے کہ دنگی جلال پر آج ہوئے نہیں آج ہی آندے آج ہی آندے یہ کہتے ہیں یہ بڑا آسان ہے کہ جناب کے بیراد کی رات کی بنایا ہے جناب کب کوئی سکتے ہیں یہ سب بیرادیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے بیٹا بیٹا جی طرف سے بھاگ جل گیا آنو مجھے بتاؤں گے کہ بیراد کیا ہونا ہے تو پہلے بیراد کا مہنہ نہ سمجھو تو عدبر شاہ آج ہری تمہارے اپنا جواب بخاری کی چھڑا جا رکھی ہے ذرا وہی جانتا کہ بیراد کا مانا پڑھو کہ ہم بیراد میں کیا نہیں پڑھا نئے نمیدے میں تھی پاندنے میں پیدا ہوکر ہم جا رہے ہیں بتانے کے لئے یہ نہیں حقیب بیراد ہے میرے گا تو خود بڑی تو بیراد ہے بہت بڑی بیراد ہے تو بھی تو ایک بہت بڑی بیراد ہے یو ڈیوب میں پیٹھ دے کے لئے دن دیر پھیلا آرا ہے سواب کی نیت سے پھیلانا ہے تو بتائیہ یو ڈیوب میں بیٹھ کے لئے دن دن دندہ تھی پھیلانا رہا ہے ان پتان کے اوپر وہ سواب کیوں نہیں رڑیا ہے یا نہیں رڑیا ہے وہ لگتا وہ سامٹ مرد کر دے مرد چھو بڑا کیوں کیوں کیسے ہوتا ہے کھولو اب تمہیں صحابہ کی شصود یار نہیں آری اب تمہیں جناب کیا کہاں ہاتھ نہیں آنا ہے میں نے کہا کہ جنابِ آلی ہر دور میں پروٹوٹول کا اعلیٰ طریقہ رہا ہے حضراتِ صحابہِ اقراء کردے ہیں انہوں نے اپنے اگرے طریقے سے ماہِ نجب کے روزے بھی رکھے ماہِ نجب کا احتمال نہیں کیا شہد حقے میں نے شہد عبدالخان کا حق سے نحل بھی رکھے اللہ تعالیٰ نے ماہ سبتہ میں سبتہ میں ان تباہ آحادیث کو دے کر آئے اور آحادیث کو دانے کے بعد ان احادیث کی تعلیم کی فرمائی اور صحیح فرمائی کہ وہ صحیح احادیث ہیں ان کی اسادین اپنی کے دور صحیح یہ بات پہلے بھی یہ بات سمجھانا کنا کہ سند حدیث کی اندر تب انہیں تعلیم کی دو باتیں ایک سند ہوتی ہے ایک بتا ہوتا تو جب سند حدود ہے اور حدیث کی اصلات حدود ہیں تو پھر اندر تک پتھوہ لگانا امت نے فساد خلالا جن کے دور گیا یہ وہ خوشی کی رات ہے کہ جسی میں امت ہی خوشی آنا آئے کیونکہ آئے آقا بھولا بھولے ہیں اور بھولا بنایا گیا ہے میرات کا ایک اب یہ میرات کا ایک حصہ ہے جو پھر میں پھارے بھولتے ہیں دوسرا حصہ ستائیس مہمہ وَنَّجْمِ اللَّهَ مَا تَلَصَانِكُمْ وَمَا مَا تَلَصَانِكُمْ وَمَا جو نامانِ مُتَافِر ہے دائر اکھنا مجھے خالی رہے جہانمی جہانم کا اتتا ہے آئی سمجھ میں رسول اللہ کے بعد نے سمجھ پہلے ہی موانو آدھے رسول اللہ کے بعد نے اتتا ہے سمجھ پردہ برمان چکے دادوں بھی پردہ برمان چکے آپ کو پتا ہے دنیا کا قائدہ ہے کہ جب بچہ کوئی اچھا امتحان پاس کرتے آتا ہے اور امتحان سے جاتا کنبر نہیں جلاتا ہے تو وہ کوئی خوشی خوشی کرنے آتا ہے تو اس کی تمنہ ہوگی ہے کہ اس کی ماں سے حج سیدھے چلد آئے ہیں اس کا باپ اس کا ماتھا تو انہیں یہ میٹے نے پڑھا کھنا مان جان دیا تو انہیں پڑھا کھنا کھا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں عربی کی نامر بتاتے ہیں دیکھو ادھر اٹھا دیں لسان بنا لا 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 لوگ آتے عرب کی دن کس گتا دیں ہوا یومی پاپ تب ایسورو کے آگا ہے ہوا یومی پاپ آجمال کیا نہیں ہوا 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 یہ ہوا یومی وہ سیغہ ہے آپ سوڑے گئے تو آپ کی تقریب کی دہا میں جائیں گے وہ سیغہ ہے کہ جسے جانتا کرنیوں میں یہ ہے کہ نیجے سے اوپر جانا اور اوپر سے نیجے آنے کے لیے ایک ہی سیغہ اس میں خواہ کرنا ایسی سیغہ سے ایک ہی سیغہ سے آجوے کائنات سے پاکشوں کا نیجے سے اوپر جانا اور نہ مطاقے تو آپ کی تقریبت میں آجانا تو وہ بجانا ہاں اللہ بہت اللہ اللہ نجب قسم ہے اس چہمدے جہمدے ستارے کی بھائی ستارا کیا دیئی انام نہیں کی میں نے پہلے کہا کہ قرآن کا مزاج یہ ہے ست کا نام لینا ہے اور معبوب کا نام ہوئی معبوب کو یاسید کہنا ہے معبوب کو مضبع کہنا ہے معبوب کو مضصر کہنا ہے معبوب کو تعاہ کہنا ہے معبوب کو مرسید کہنا ہے تو فرمایا اے چمکتے دمکتے ستارے تیری تصور بھائی چمکتے دمکتے ستارے ہاں یہ کوتوکنوں کا ستارہ ہوتا یہ راہ مقایتوں کی رہتا ہے سہرہ نے سپر کرنے والے تھے سہرہ نے سپر کرنے والے اس حقوق نما ستارے سے راہ کا تعا peaceful کرنے والے علماء مسانویوںère ورمانہ geونمہ یا حقوقン کو lasse so to share سے تشفیقی یہ ہے یہ جہ 백신 chords فرما صحقوق نما ستارا سہرہ میں جبوں کی رہنgasیchekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeco سفندر کے مسامن کی رہنمائی کرتا ہے ماں کو آپ ایسے ہی ستارا ہے کہ موم کرتا ہے تو سانیت کی آپ رہنمائی کرتا ہے سورہ محمد نے ایسا تبارک تعالیٰ پرمایا کہ وہ نجب یعنی نجب سب خواستوں بھی کہتے ہیں سب خواستوں بھی کہتے ہیں تو کہا کہ گویا جب کیا جیسے سب خواست نہیں ہوتی تو کس قدر حریہ دیں گے آنکھوں کو پڑھ رہنمائی کرتا ہے تو پرمایا کہ آپ کو آپ اسی سب خواست کی طرح ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں روشنی ہو جانا ہے اس کی نبیت نہاد ہو جانای ہے اس کے پشاں میں لیاں ہوتا ہو جانا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی بھی رہتا ہے چہرے من تو آہ دیکھتے رہے گئے نو بار کمسا نے پنایا تو کارش کی خیرم کی بارگاہ میں دیکھتا ہے اللہ نے پرمایا میرے پیارے کمسا ٹیریکٹ کو نہیں دیکھ سکتا آمین میں توکہ دکھاتا ہوں یہ آئیہ ہے تو اس آئیہ کو دیکھتے تو جیسے میں میرے رب کا باقصہ دکھتا ہے چیتے رہے کمسا نے پرمایا من باری وقت روانا ہوں جس نے مجھے دیکھا ان نے حق کو دیکھا ایک ایک اور قصر ہے تیرے کمسا نے مجھے دیکھتا ہے اور سینا اور قصر ہے مسائلہ اور قصر ہے دیکھتے ہیں تیری خامل کے لئے ایک نور بھینا کو ساری کائنات کو اسے کو کھمر کر دیکھتا ہے آمین اے قصد ہے چپ پھرے جب تک گیا تو جانے کی اور واپس آگیا آنے کی قصد ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رکھو بہت اچھی صورت میں لیکھا اور تکڑوں سے مولوی ہمیں نے سکنا رہا ہے کہ اندر رائشہ نے کیا کہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں لیکھا میں نے تو بہتر کی اپنے انفاد ہمارے کہ اندر رائشہ کے اندر رائشہ کے اندر رائشہ نے بھائی اس کو مانتے ہیں بھائی رسول اللہ خود پر آرہا رائی دور نبی تھی اپنے صورت ہی میں نے اپنے رہے کو بہت اچھی صورت میں دیکھا اس پر اپنے رہے ہیں کہ اندر رہے ہیں کہ اندر رہے ہیں کہ اندر رہے ہیں ہم اس کو تو تصریفی کریں گے اب یہ ٹیکنک کے لئے پہنے تو پہنے جانے 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 آخری روڑا میں کہنا جانا تھا یہ جب صحابہ اکنام نے یہ پورا بیراج کا باقیت سنا اور رویت باری اور اداری آئی کی باقیت کے وہ سرب کو دیکھا جس کی اپنے دیکھے وہ سرب کو دیکھا جس کی اپنے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں تو صحابہ اکنام نے اس کی یادت ہوگی اللہ کیا ہمیں بھی دیکھے جس رب کو ہمیں دیکھتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں میرے آگے کرینی کی رحمت و قرم کا دریعہ کے گھوش میں آیا ہے ایویے آگے کرینی کیا پر و قرم کا دیکھا جس کی رحمت و قرم کا دیکھا جس کی رحمت مارسلی کی طرف کی لہا ہے شمائے رسمی کے لائے کون سرنا شمائے رسمی کے لائے کون سرنا